جہاں پوری دیش میں دیوالی پرو کو لے کر لوگ خریداری کرتے ہیں اور بھگوان کبیر کی پوجہ ارچنا کرتے ہوئے وہیں پانی پت کے باجاروں میں بھی دیوالی کو لے کر کافی رونک دکھائی دی لوگ اپنے گھروں سے اپنے پریوار کے ساتھ خریداری کرتے ہیں نجرائے اس کے ساتھ ہی پانی پت کے دکانداروں ویب ویپاریوں میں بھی دھن تیرس کو لے کر کافی اتصال دکھائی دیا اور خوش نجرائے دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے باجاروں میں مندی کا محول تھا لیکن تیوہاروں کا سیزن چلنے سے باجاروں میں رونک ایک بار پھر سے لوٹ آئی ہے جس کے چلتے کہ وہیں کافی خوش ہیں اس کے ساتھ ہی لوگ بھی دھن تیرس وی دیوالی پر خریداری کر کے کافی خوش نجرائے ہیں اور صحیح دکھائی دے رہے ہیں دن تیرس کے دن لوگ خریداری کے لیے باجار میں دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پوری رونک ہے بازار کے اندر جو کافی دنوں سے بازار میں چیل پہل نہیں تھی اور اب جیسے آگے تیوہاروں کے سیزن ہے تو آج دن تیرس کے دن میں سبھی جوہلرز جتنے بھی ہیں لوگ سونے چاندی کی خریداری کرتے ہیں برتنوں کی خریداری کرتے ہیں گھر کے لیے نیا سمان لے کے جاتے ہیں آج کبیر کا فوجن کیا جاتا ہے درمیتن لکشمی کے لیے اور سبھی تیوہار جس طریقے آگے آرہے ہیں اس کے لیے باجاروں کے اندر اس ٹائم پور رونک اور چیل پہل ہے تازہ اپڈیٹس کے لیے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں